صبح خیبر پختونخواہ میں ہزارہ ڈیویجن کے رہائشی کسانوں کے پاس خطرناک جنگلی سوروں کے ہاتھوں مسلسل اپنی فصلوں کی تباہی کے بعد اب اور کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ ان کھیتوں کو چھوڑ دیں جن پر ان کے خاندان نسل در نسل قاش کرتے چلے آ رہے تھے جنگلی سوروں کی وجہ سے فصلوں کی مسلسل تباہی نے انہیں پہاڑوں سے شہر کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق پاکستان کے پہاڑی اور موتدل موسم والی ہزارہ پٹی کی ذریعی زمین میں جنگلی سوروں کے حملوں سے کسان اور مقامی لوگ حیران بھی ہیں اور خوف زدہ بھی ان میں سے بہت سو نے پہلے کبھی جنگلی سور نہیں دیکھا تھا اور وہ ابتداء میں رات کو حملہ کر کے فصل تباہ کرنے والوں کو ریج سمجھ بیٹھے تھے لیکن اب حملہ آور سوروں کا اچھی طرح ادراک ہو جانے کے بعد اس علاقے کے کسان کھیتی باری چھوڑ رہے ہیں بعض نے نوکری کے لیے شہر کا رکھ کر لیا ہے اور کچھ زمیندار ایسی فصلوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں جو سوروں کو کم مرگوب ہوتی ہیں تاکہ ان کا نقصان کم سے کم ہو ان حالات میں مقامی انتظامیاں سوروں سے لڑنے کے لیے رہائشیوں کو بغیر لائسنس اسلحہ فراہم کرنے پر بھی گور کر رہی ہے حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بندوق استعمال نہیں کی یاد رہے کہ ہزارہ کئی پہاڑی خطہ درائے سندھ کے مشرق میں واقع ہے اور اس میں سات ازلا شامل ہیں جن میں ایبت آباد، بڑگرام، ہریپور، منسہرہ، بالائی کوہستان، نشیبی کوہستان اور تورگر شامل ہیں ماہرین محولیات کا خیال ہے کہ جنگلی سور کی پہاڑی علاقوں میں نقل مقارن کے پیچھے بنیادی وجہ آب و ہوا میں تبدیلی ہے جس نے اس قطعے کے سوروں کے لیے آرام دے گھر بنا دیا ہے جو عبور گرم مرتوب یا نیم گرم مرتوب علاقوں میں بائے جاتے ہیں انہیں خیبر مختونخہ کے ان علاقوں کا ٹھنڈا موسم راس آ گیا ہے تاہم کسانوں کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کھیتوں اور فصلوں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ جنگلی سور پودوں کو بھی جڑ سے اکھار دیتے ہیں تاکہ ان کی جڑیں کھا سکیں اور یہ عمل گلیات کی ضرخیز ماحولیات کے لیے خطرناک ہے یہ جانور جڑ تک پہنچنے کے لیے مٹی کو اپنے مضبوط کھروں سے کھوتا ہے اور پورے پودے کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ زمین کے کٹاؤ کا سبب بھی بن رہا ہے یہ سور پہلے اسلام آباد کے نواحی علاقوں اور پنجاب کے متصل علاقے پوٹوہار سے مری پہاڑیوں کی طرف ہجرت کرتے گئے اور پھر مناسب ماحول کی وجہ سے جد ہی ہزارہ کے پورے پہاڑی علاقے میں پھیل گئے اپنے علاقے میں جنگلی سوروں کی آمد اور اس کے نتیجے میں فصلوں کو پہنچنے والے نقصان سے ہزارہ میں کاشکار طبقہ انتہائی پریشان ہے اور شدید مالی بہران کا شکار ہے کہا جاتا ہے کہ اسی فیصد زمینداروں نے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے اپنی زمین کاشکاری کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دی ہے اور اب وہاں کے کاشکاروں کو گندم کی کاش کی ترگیب تیجہ رہی ہے ایک زمیندار کا کہنا ہے کہ خنزیروں کے حملوں کی وجہ سے وہ اپنی زمین مکعی اور آلو کی کاش کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اس حوالے سے غیبر بختون کا اسمبلی کی سابق روپ آمنہ سردار کا کہنا ہے کہ جنگلی سوروں کی وجہ سے فصلوں کی تواہی کا معاملہ بہت سنگین ہے اور اس نے پہاڑی خطے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کیا ہے صوبے میں محکمہ وائل لائف کے ایک افسر کا کہنا ہے کہ ہم شمالی علاقے میں متاثرہ کاشکاروں کو اپنی فصلوں کے تحفظ کے لیے لائسنس کے بغیر بندوقیں استعمال کرنے کی اجازت دینے پر غور کر رہے ہیں کیونکہ لائسنس کی فیس ہزاروں میں ہے اس حوالے سے ایک مشاورتی جلاس کے دران جنگلی حیات، لائف سٹاک اور بلدیہ کے محکموں کے حکام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جنگلی سوروں کے خاتمے کے لیے کیمیکل کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ انہیں گولی مار کر ہلاک کرنا چاہیے جبکہ ان کی لاشنٹ کانے لگانے کی ذمہ داری مینسپل آثارٹیز کی ہوگی یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سور کنٹرول کمیٹیاں قائم کی جائیں گی جہاں مقامی افراد کو جانروں کے خاتمے میں شامل کیا جائے گا اس حوالے سے محکمہ ذرات کی افسران کا کہنا ہے کہ جنگلی سوروں کو مارنے اور ان کے شواہد پیش کرنے والے مقامی لوگوں کے لیے انعماد دینے کی تجویز بھی زیرے گوھر ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا